اور مولا مدودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفہ 1979 اسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا دو جملے انڈرلائن کی ہیں ایک جملہ اس میں صحیح ہے انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا انہوں نے اپنے لئے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لئے شہید ہوگے پروٹیسٹ کرنے دی یا ظاہرہ صحابہ ہی کر رہے تھے اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں پاروکیتو لے آنے جائے پردی کر کے کرائے دیں ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے اور دوسرے وزرماویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈرلائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بی نے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل غلط اور صحیح کے میار کو خطرے میں ڈال دیں گے اتنے سوفٹ الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سوفٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دیئے اس پفلٹ کے ذریعے یہ جو پس منظر لکھتی ہے یہ زمین میں آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولا مدودی سے یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھی مجھے مولا مدودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدرہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عودے دیئے عودوں کے بھی ذکر آتا میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا اس معاملے میں مدودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے اگر یہ definite تھا عودے کو دینے تھا انہوں نے سزا لے کر دینی تھی یہ بلکل غلط بات ہے حضرت علی کی توسیق ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر عدیس علی کی توسیق ہے ہر جنگ پہ آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں اس میں اس طریقے سے توسیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جنگوں پہ توسیق ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا اور چونکہ جگڑے ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لئے حدیثیں ہوسی کے اوپر ہیں میں نے بتر حدیثوں میں جمع کی ہیں جنگ جمل جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسرد آمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھوکیں گے ہو پہ اممہ عائشہ پہ بھوکے تو رونا شروع کر دیا واپس جانے لگی تو ابن زبیر کہتے ہیں اممہ سولہ کے لیے لے کے جانے ہیں اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی دوبتہ در ہو جاتا ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدت کی ہے احدثہ کے الفاظ ہیں اس کا کیا حوال ہے یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی آپ نے یہ پانفلٹ نہیں پڑھتے ہیں 3772 البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو شیخ زبیر لیزی صاحب بھی اور میں نے البانی صاحب کے پورے کومنٹس نکل کی ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر ان کا دوبتہ تار ہو جاتا تھا اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے تو وہ بانگ میں شرمندہ رہی حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا حضرت علیہ جنگ چھوڑ گئے ان کو بروان نے قتل کیا المصد علی الحاکم کیونے روایت ڈالی ہے حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بار بشارہ سناتا ہوں صحیح طرح زبیر کو تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگیں جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ